پی ڈی ایم کے قائدین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے عظیم کارکنوں آج ہم شہداء کے اس دربار میں ان کے مزار پہ حاضر ہوئے ہیں اور آج کے دن ہم ہر سال اس درگاہ پہ آکے اس مزار پہ آکے ان شہداء کی قربانیوں کو سلام کرتے ہیں ہم ان کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں اور ہم یہاں سے طاقت لیتے ہیں ہم یہاں سے حوصلے لیتے ہیں ہم یہاں سے رہنمائی لیتے ہیں اور پھر اس جدو جہود میں نکل پڑتے ہیں جو شہید ذرفکار علی بھٹو نے ان کی سنسل میں شروع کی تھی اور وہ جدو جہود کیا تھی وہ جدو جہود تھی کہ اس ملک کے عام آدمی کو اس ملک کا شہری تسلیم کرو اس کو ووٹ دینے کا حق دو اس ملک کو آئین کے مطابق چلا کے دنیا کی ایک بہترین ورکنگ ڈموکریسی بناو اور اس ملک کی سیاست سے ایجنسیوں کا عمل دخل ختم کرو اور پاکستان کے عوام کو اپنے حکمران چننے دو وہ مضاہمت کی تحریک لے کے چلے اور اس راستے میں خود شہید ہوئے ان کے ساتھی شہید ہوئے ان کے کارکن شہید ہوئے ان کے بیٹے شہید ہوئے ان کی بیٹی شہید ہوئی نہ یہ علم نیچے ہوا نہ یہ حوصلے ٹوٹے اور نہ ہم اس جدو جہود کو بھولے آج بھی ہم وہی جدو جہود وہی علم ولی حوصلہ لے کے چلے ہیں اور آج ہمارے لیے بڑا اہم دن ہے آج ہمارے سٹیج پہ اس شہدہ کے مزار پہ اس درگاہ پہ آج ہمارے سات پاکستان کی دس سور جماعتیں اس ملک میں مضامتی تحریک کے جو وارث ہیں جو مضامت تحریک کے آئینی حقوق اور عوامی معاشی سیاسی اور سیاسی جدو جہود اور ان کے حقوق کے جو علم بردار ہیں آج وہ ساری جماعتیں بی بی شہید کے بیٹے کے ساتھ گندے سے گندہ ملا کے کھڑی ہیں کہ ہم اس ملک میں اس خواب کا پورا کریں گے اس کے لیے ہر جدو جہود ہر قربان ہی دیں گے وہ خواب جو بٹو شہید نے دیکھا جو بی بی شہید نے دیکھا جو اس ملک کے ہر جمہور پسند نے دیکھا اور جو ہمارے ساتھ بیٹے ہوئے پی ڈی ایم کے قائدین آپ کے بدرگوں نے دیکھا آپ کی جماعتوں نے دیکھا اور میرے ذمہ ہے کیپلز پارٹی کے کارکنوں میں دعوت دوں گا ایک ایسی خاتون کو ایک ایسی پاکستان کی سیاسی کارکن کو جو اس ملک میں اس مضامتی تحریک میں شامل ہوئیں ان کے والد نے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا اور آج وہ اپنی جماعت کے اندر بھی پاکستان کے اندر بھی پوری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اس مضامتی تحریک کا عالم لے کے نکلی ہیں اس مچھل کو لے کے نکلی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آپ کو طاقت دینے اور یہاں سے طاقت لے کے نکلنے آج ہم سب بھی کٹھے ہوئے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا اپنی اس بہن کا اپنی اس بیٹی کا جنڈے لے را کے کھڑے ہو کے استقبال کریں میری مرات ہے میں دعوت دوں گا محترمہ مریم نواز شریف کو جو آج